آرکیلوجیکل ڈسکوریز کے بارے میں جاننا اور انہیں دیکھنا ہمیشہ ایک نیا انبھاو دیتا ہے یہ ہمیں چیزیں کو دیکھنے کا ایک الگ نظریہ بھی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آرکیلوجیکل ڈسکوریز میں ملی اکثر پرانی چیزیں ہماری کلپنا سے پرہ ہوتے ہیں تو چلیے آپ کو اس ویڈیو میں حال کے سمعے میں کی گئی کچھ بہتی شاندار آرکیلوجیکل ڈسکوریز کے بارے میں بتاتے ہیں تو دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی انٹرسٹنگ ویڈیو نمبر دس یوکرین میں ایک کنسٹرکشن ورک کے دوران گلتی سے ایک بلڈوزر ایک پرانی قبر کے سمپرک میں آ گیا جب قبر کی جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ سیتھیان سمہو کی مہلا کا قبر ہے اس قبر میں مہلا کے کنکال کے ساتھ ساتھ کافی مہنگے سونے کے گہنے بھی موجود تھے جانچ سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ گہنے کا موویش چوبیس سو سال پرانے ہو سکتے ہیں ایک ادھیان سے پتا چلتا ہے کہ پورے یوکرین میں سیتھیان سمہو کے ہزار سے زیادہ قبر ہیں اس قبر کے ملنے کے بعد اب ایک بحث یوکرین میں چل رہی ہے کہ اس طرح کے انہے قبروں کی بھی خوچ کی جائے تتھا وہاں ریسرچ کیا جائے تاکہ سیتھیان کے اتحاس کے بارے میں اور گہرائی سے پتا چل سکے جبکہ لوگوں کا ایک سمہو ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ان قبروں کی اجت دیکھ ریک کی جائے تتھا اس سے کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخر میں کیا فیصلہ ہوتا ہے نمبر نو حال ہی میں ایجپٹ کے شہر الیکزانڈریا میں ایک پرانچین جگہ پر خودائی کا کام چل رہا تھا کہ اسی دوران خودائی کر رہی ٹیم کو ایک بہت وشال پتھر کا بنا تابوت ملا اس تابوت کی لمبائی آٹھ فیٹ چوڑائی پانچ فیٹ اور گہرائی چھے فیٹ تھی جب اس پتھر کے تابوت کو کھولا گیا تو اس میں کچھ نر کنکال ملے ان کنکالوں کی جاج کی گئی تو پتا چلا کہ یہ تین الگ الگ پرش کے کنکال تھے مگر یہ صاف نہیں ہو پایا کہ آخر تین لوگوں کو ایک ساتھ کیوں اس پتھر کے تابوت میں دفنایا گیا ہوگا نمبر آٹھ دوہزار انیس میں سویڈن سے سٹے سمدر کے گہرائی میں دو پرانے ڈوبے ہوئے جہازوں کے افشیش ملے ان جہازوں کو دیکھ کر سمجھا گیا کہ شاید یہ جہاز واسا نام کے جہاز کے سسٹر شپ ہو سکتے ہیں جو اپنی پہلی یاترہ میں سولوی شتابدی کے مدھے میں ڈوب گیا تھا لیکن جب ان جہازوں کی گہرائی سے جاج کی گئی تو دوہزار اکیس میں یہ کنفرم ہو گیا کہ اصل میں یہ افشیش اپولو تتھا ماریا نام کے جہاز کے افشیش ہیں جنہیں سولہ سو اٹالیس میں بنایا گیا تھا اتحاس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جہاز اپنے سمجھ کے بےہدی آدھونک قسم کے جہاز تھے تتھا کئی ید میں ان دونوں جہازوں کا استعمال ہوا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ کچھ گوپنیے کارنوں سے ان جہازوں کو سولہ سو چھہتر کے آس پاس جان بوچ کر ڈوبا دیا گیا تھا لیکن سمجھ کے ساتھ لوگ بھولتے گئے کہ ان جہازوں کو کہاں ڈوبایا گیا تھا نمبر ساتھ رومن ایمپائر میں برازیل کے کچھ حصوں میں پانی کی کمی ہوتی تھی تتھا ایک شہر سے دوسرے شہر پانی پہنچانے کی ضرورت پڑتی تھی اسی کا توڑ نکالنے کے لیے رومن ایمپائر نے ایکویڈکٹ سسٹم تیار گیا تھا یہ ایک ایسا سسٹم تھا جس سے میلوں دور پانی پہنچائے جا سکتا تھا ایسا ہی ایک وشال ایکویڈکٹ برازیل کے کانسٹینٹینوپل شہر میں بھی موجود تھا آج اسے دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ آخر سیکڑوں سال پہلے کتنے آدھونک انداز میں کیسے اس کا نرمان کیا گیا ہوگا اس سے بھی زیادہ حیرانی تو اس سے ہوتی ہے کہ آخر میں اتنے وشال سسٹم کو لگتار مینج کیسے کیا گیا ہوگا اسی سوال کا جواب دھونتے ہوئے دوہزار اکیس میں برازیل کی ایک وقتی نے ان پر اپنی ریسرچ شروع کی اس ریسرچ سے یہ جانکاری نکل کر آئی کہ ان ایکویڈکٹ کی دیکھ ریک کے لیے اس سمیں سیکڑوں لوگوں کی ایک ٹیم تھی تتھا نیمت روپ سے ان کی صاف صفائی کی جاتی تھی اس سمیں بینہ کسی آدھونک تقنیق کے اس کا منٹیننس کتنا مشکل ہوا ہوگا بس اس کی کلپنا ہی کی جا سکتی ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ لگ بھگ سات سو سالوں تک لگتار ان ایکویڈکٹ کا استعمال ہوتا رہا تھا نمبر چھے اپریل دوہزار اکیس میں سوڈان سے سٹے سہارہ ریگستان کے قریب موجود سالوں سے ویران ایک سونے کی خان کے آس پاس کے علاقوں میں ریسرچ ورک کے دوران آکیلوجیکل ٹیم کو پتھروں کے بنے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹولز ملے ان ٹولز پر کیے گئے ریسرچ سے پتا چلا کہ یہ ٹولز شاید سات ہزار سال سے لے کر لاکھوں سال پرانے ہو سکتے ہیں اس تتھے کے سامنے آنے کے بعد ویگیانکوں کے سامنے یہ چنوٹی آگئی کہ جس سمیں کے یہ ٹولز ہیں اس سمیں کے آس پاس یہاں کوئی انسانی پرجاتی نہیں رہتی تھی پھر ان ٹولز کا نرمان کس نے کیا ہوگا تتھا یہ ٹولز یہاں کیسے پہنچے بتا دیں کہ ایسے ہی ملتے جلتے ٹولز حال ہی میں دکشن افریقہ میں بھی ملے تھے اس لیے یہ گتھی اور علج گئی کہ دکشن افریقہ میں جیسے ٹولز ملے تھے ویسے ہی ٹولز اس لکیشن پر کیسے آ گیا خیر بھلے ہی یہ گتھی اب بھی نہ سلجی ہو لیکن یہ خوج اپنے آپ میں بے حد روچک ہے نمبر پانچ انگلنڈ کے وارسسٹر شائر کے رہنے والے چارلز کاٹ رائٹ نام کی وقتی کے ساتھ ایک روچہ گھٹنا گھٹی دراصل انہوں نے پرانی چیزوں کو ڈھونڈنے کے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک میٹل ڈیٹیکٹر خریدا وہ اس میٹل ڈیٹیکٹر کو جانچنے کے لیے اپنے پاس کے ہی ایک پلوٹ پر لے کر چلے گئے جیسے ہی انہوں نے میٹل ڈیٹیکٹر کو آن کر کے آس پاس کے شیطروں میں گھومانا شروع کیا انہیں پوزیٹیف سگنل ملنے شروع ہو گئے شروع میں انہیں لگا کہ شاید یہ مشین خراب ہو لیکن لگتار پوزیٹیف سگنل ملنے پر انہوں نے وہاں پر خدای شروع کی یہاں جو ملا انہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی دراصل یہاں سونے ہیرو کے بے حدی مہنگے گھینے موجود تھے یہاں اتنے سارے گھینے تھے کہ انہوں نے تتکال پولیس کو فون کر دیا جانچ کے بعد کھلاسہ ہوا کہ دراصل یہ گھینے ایک پاس کے ہی سیف ہاؤس سے چار سال پہلے چُرائے گئے تھے شاید چور اتنے سارے گھینوں کو ہینڈل نہیں کر پایا اور اس نے ان گھینوں سے پیچھے چُڑانے کے لیے اس سنسان جگہ پر اسے گاڑ دیا تھا نمبر چار ساڈینیا یورپ کا ایک ایسا شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اتحاس ایک مہتوکی پراچین چیزیں پورے یورپ کے کسی دوسرے شہر میں موجود نہیں ہیں یہاں کموں بیش دس ہزار کے غریب اتحاس ایک جگہیں موجود ہیں انہی میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جس سے عام طور سے پریوں کا گھر کہا جاتا ہے یہاں دوہزار اکیس کے شروعات میں ایک ریسرچ وقت کیا گیا تھا جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ گھر لگ بھگ چار ہزار سال پرانا ہے زمین کے نیچے اس گھر کو اتنی صفائی سے بنایا گیا ہے کہ ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر بنا کسی آدھونک تقنیق کے اتنا آدھونک گھر کوئی کیسے بنا سکتا ہے ہزاروں سال پرانا ہونے کے باوجود یہ گھر ابھی بھی اچھی کنڈیشن میں ہے تطھہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اسے حال فلحال میں ہی بنایا گیا ہوگا نمبر تین میکسیکو کے یوکاتن شہر میں ایک بےہدی پراجین اور رہسے میں گفہ ہے اس گفہ کا رہسے یہ ہے کہ اس گفہ کے اندر دیواروں پر سیکڑوں کی سنکھیا میں ہاتھ کے پنجوں کے نشان ہیں ریسرچ سے پتہ لگایا گیا کہ یہ نشان کا مویش بارہ سو سال پرانے ہیں سالوں تک وگیانک جواب ڈھونتے رہے کہ یہ پنجوں کے نشان کس کے ہیں اور اسے یہاں کیوں بنایا گیا ہے لیکن لمبے سمیں تک انہیں کوئی جواب نہیں مل پایا تھا پر آخر کار دوہزار اکیس کی شروعات میں یہاں کیے گئے ریسرچ کے بعد وگیانکوں نے خلاصہ کیا کہ دراصل اس شیطر میں مایا جات نام کا سمہو رہا کرتا تھا اس سمہو میں جب کوئی بچہ مرتا تھا تو اس کے ہاتھوں کا بلاک پرنٹ لے لیا جاتا تھا اسی طرح جب کوئی بچہ جنم لیتا تھا تو لال رنگ کا ہینڈ پرنٹ لے لیا جاتا تھا یہ ریکارڈ درج کرنے کا ان کا طریقہ تھا نمبر دو کورونا وائرس کے پرکوف کی وجہ سے دوہزار بیس زیادہ تر لوگوں نے گھروں میں بند ہو کر بتایا لیکن انگلینڈ میں لوگوں نے اس دوران کچھ نیا کرنے کا سوچا اور وہ پرانی چیزوں کی خوج میں لگ گئے یہی وجہ رہی کہ صرف دوہزار بیس میں ہی انگلینڈ میں لگ بھگ سنتالیس ہزار پراشین سکھیں ملے ہیں ان میں نیو فورس ریجن میں ملے سکھوں کی خاصی چرچہ رہی ہے دراصل یہاں جو سکھیں ملے ہیں ان پر پندرہ سو نو سے پندرہ سو سنتالیس تک انگلینڈ کے راجہ رہے ہنری ایرتھ کی پتنیوں کی تصویریں ہیں بتا دے کہ ہنری ایرتھ نے کل چھ شادیاں کی تھی ان میں سے ان کی تین پتنیوں کی تصویریں الگ الگ سکھوں پر ملی ہیں اس دور کے سکھوں پر راجہ کے پتنیوں کی تصویروں کا ہونا کافی حیران کرنے والا ہے نمبر ایک لگ بھگ ڈیڑھ سو سال پہلے ایک بریٹش آرکیلوجس نے آندھر پردیش کے پولاورم نام کی جگہ پر مٹی کے نیچے ایک بے حدی پراچین اور بلکل الگ طرح کے بڑے سے تابوت کی خوچ کی تھی یہ تابوت لگ بھگ دیس سو سال پرانی تھی جب دوہزار بیس میں تھی کسی جگہ پر ایک بار پھر سے خدائی کی گئی تو پہلے تابوت کے بھگل میں ٹھیک ویسا ہی ایک اور تابوت ملا ان تابوتوں کے ملنے کے باوجود بھی یہ راز نہیں کھل پایا کہ اس میں کسے دفن کیا گیا تھا تتہہ اس سمیں شیطر میں کس سمہوں کے لوگ رہا کرتے تھے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں تاکہ آپ تک ایسے ہی ویڈیو لگاتار آتی رہے دھنیواد